اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بے لیکن پر کلک کیجئے بہرین سے سفراز بھائی کا فون آگیا انہوں نے بہت سی باتیں کی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں ہماری گھر میں موجود سمانے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو لے جائی نہیں جا سکتی وہ ان کی روانگی کا بندوبست کر رہے ہیں اور اس سسنے میں ان کی فرم کے افسران ان کی مدد کر رہے ہیں پھر ہفتے کے دن میں نے طائب اسے اجازت لی اور کہا کہ میں ذرا گھومنے جا رہا ہوں سلطانہ اور حیرہ نے کہا جناب علی یہ اکیلے اکیلے گھومنا غلط ہے اب ڈرائیور مل گیا ہے تو ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں رہی یقین کرو سلطانہ میں کام سے جا رہا ہوں بناتے ہیں کوئی پروگرام ویسے بھائی جانا آ جائیں تو زیادہ اچھا لگے گا یہ کہنے کے بعد میں کیسر خان کے ساتھ روانہ ہو گیا کیسر خان ڈرائیونگ کر رہا تھا اور میں سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا ہم نہر کے راستے آگے بڑھتے رہے اور پھر لاہور کے خوبصورت مقامات کی سیہ کرتے ہوئے آخر اس دقا پہنچ گئے جہاں کیسر خان کے مشت سے ملکات ہو سکتی تھی کچھی آبادی تھی واگا بارڈر دوسری جانب تھا یہ آبادی اس کے باعے اس سمت کافی آگے جا کر تھی دوسری طرف ہندوستان کی سرحد لگتی تھی لیکن اس سرحد کے ساتھ ساتھ یہ کچھی آبادی نظر آ رہی تھی یہیں ایک بہت بڑے درخ کے نیچے ایک چھوٹا سا گھر نظر آیا جو کچھا پکا بنا ہوا تھا اور یہیں ہماری ملکات مشت سے ہوئی سرخ و زفید رنگ لمبا قد لمبی داڑھی بڑا پروکار چہرہ تھا بڑے نرم اور مشفق انداز میں مجھ سے ملے اور گھر کے سامنے پڑے ہوئے ایک تخپر بیٹنے کا اشارہ کیا پھر کیسر خان سے بولے ٹھیک تو ہے کیسر خان کیسی گزر رہی ہے نوکری لگ گئی تمہاری جی مشت یہ سب بہت اچھا لوگ ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے کیسر خان نے جواب دیا کیا نام ہے آپ کا جی میرا نام شہاب ہے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر میرے لائک کوئی خدمت ہو تو بتاؤ میں خود انہیں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں مشت اور اس روکت کا انتخاب اس لئے کیا کہ آپ کو فرصت ہو مہمان کے لئے فرصت ہو یا نہ ہو میں ہر وقت آذر ہوں آرام سے بیٹھو اور بتاؤ کیا بات ہے مشت کی شخصیت نے مجھ پر بڑا سر کیا تھا بعض چہرے اور بعض کردار اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کے لئے کسی سفارش یا سوچ کی ضرورت نہیں ہوتی مشت کی شخصیت بہت بھی ایسی ہی تھی البتہ ایک بات میں نے اور محسوس کی میں نے جب ہرہ اور سلطانہ سے اس گھر کے بارے میں پوچھا تھا تو ان کی کیفیت بدل گئی یا پھر میں نے وہاں کے حالات کے بارے میں زبان کھولنے کی کوشش کی تو بعض دفعہ مجھے منع کیا گیا اور ایک پرسرار آواز نے مجھے روکا لیکن یہاں ان مبوزل کے سامنے شروع تحال بیان کرنے میں مجھے کوئی قباغت نہیں ہوئی اور میں نے شروع سے لے کے آخر تک ساری تفصیل ان کے گوشت گزار کر دی مشتہ آنکھے بند کیے بیٹھے میری باتیں سن رہے تھے جب میں خاموش ہوا تو چند لمحات انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی اور اس کے بعد بولے وہاں اس گھر میں تم یا تمہارے تایہ تنہا نہیں ہیں بلکہ یوں لگتا ہے جیسے وہاں اجنا کی پوری آبادی ہے انسان اشرف المخلوقات ہے اور مٹی کی اس تخلیق کو اولیت عطا کی گئی ہے لیکن روحانی مخلوق کی تین قسمیں ہیں ایک قسم وہ ہے جو سراپا خیر ہی خیر ہے وہ فرشتے ہیں دوسری قسم ان کی ہے جو سراپا شر ہی شر ہے وہ شایعتین ہیں تیسرے وہ ہیں جس میں کچھ نیک اور کچھ شریر ہوتے ہیں وہ جن ہوتے ہیں یہ لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں ان کی تخلیق آکسی کی گئی ہے جیسے آدم کی مٹی سے ان میں نر مادہ سب ہی ہوتے ہیں ان کے ہاں اولاد بھی پیدا ہوتی ہے لیکن فرشتے نر و مادہ نہیں ہوتے جنات شایعتین اور ملائکہ کا وجود شریعت سے ثابت ہے اللہ نے جنات کو اس بات پر قدرت دی ہے کہ وہ اپنی شکال تبدیل کر سکیں انسانوں کے درمیان واحد ہونے کے لیے اپنی شکلیں انسانوں جیسی ہی بنا لیتے ہیں وہ آرام سے انسانوں اور جانوروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں وہ ساپ، بچھو، اونٹ، گھائیں، گھوڑے، خچر، گھدے اور پریندوں کی شکل میں سامنے آ سکتے ہیں یہ تمام صورتحال جنہوں کے بارے میں ہیں تمہارے ساتھ جو واقعات پیش آئے ان سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہاں ایک باقاعدہ آبادی ہے اور اس کے سلسلے میں کچھ ہدایات دی گئی ہیں کہ جب شام کا آغاز ہو تو اپنے بچوں کو باہر جانے سے رکھ دو شیعتین اس وقت منستشیر ہوتے ہیں ہاں جب رات تک کچھ حصہ گزر جائے تو بچوں کو باہر جانے دو رات کو سوتے وقت اپنے دروازے بند رکھو اور اللہ کو یاد کرو کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھولتا اپنی پانی کی جگہوں کے سیرے بند کر کے رکھو اور اپنے چراغ بجھا دو یہ تمام تفصیلات موجود ہیں مرشد ان کے لئے ہماری طرف سے کوئی کاروائی ہو سکتی ہے صرف سورہ جن کا وید کرو جو اللہ تعالی نے انسانوں کو جنوں کی حقیقت سے آگاہ کرنے کے لئے نازل فرمائی ہے اور قرآن کریم کے 29 سویں پارے میں موجود ہے زیادہ تر اس سورت کا وید کرو اللہ تعالی تمہارا محافظ ہوگا مرشد میں نے جو تمہاں کے عطا کو سنائے ہیں ان کے لئے کوئی ایسی تجویز عطا فرمائیے جس سے میں اور میرے اہل خاندان اس مشکل سے محفوظ رہ سکیں میں نے ارز کیا نا کہ سورج جن کا وید سب سے بہتر ہے باقی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان جنوں کے خلاف کوئی محاضر آئی کر کے آپ کی مدد کر سکوں تو آپ یقین کرو کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں میں ایک انپڑ آدمی ہوں اللہ تعالی آپ کو محفوظ رکھے گا ویسے میں خود بھی آپ کے لئے رہنمائی حاصل کروں گا اور اس سلسل میں اپنے اہل خاندان کو میں تفصیل بتاؤں یا نہ بتاؤں بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کرو ایک بات اور میں اپنے والد صاحب کی موت کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں بیٹے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ میں روشن ضمیر نہیں ہوں بس اللہ کو یاد کرو وہی رہنمائی ہے اور وہی تمہارے راستے منتخب کرے گا محشد نے حتمی لیجے میں کہا محشد اگر اجازت ہو تو کبھی کبھی میں آپ کے پاس حاضری دے دیا کروں ذرا سی رہنمائی ہو جائے گی میں نے پوچھا کیوں نہیں میں بھرپور کوشش کروں گا بہرحال اس ملکات سے تھوڑی سی دل کو تقویت ہوئی تھی اس خیال کی تلدیک ہو گئی تھی کہ وہاں جنہوں کا بصیرہ ہے لیکن کچھ اور باتیں بھی پتا چل گئی تھی اس سلسلے میں محشد سے دوبارہ بھی ملکات کی جا سکتی تھی واپسی میں میں نے قیسر خان سے کہا میں نے تمہارے کو بتایا کہ محشد تمہیں کام کی باتیں بتائیں گے لیکن وہ اور کوئی کام ایسا نہیں کر سکتے جس کے بارے میں تم سوچو کہ چلو سارا مشکل حل ہو گیا میں جانتا ہوں میں نے پرخیال انداز میں گردن ہیلا دی محشد کی شخصیت مجھ پر اچھی طرح سر انداز ہوئی تھی اور وہ مجھے ایک نیک اور مخلص انسان نظر آئے تھے بڑی آجی تھی ان کے انداز میں انہوں نے کسی بھی طرح خود کو سپر شخصیت ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی تھی ایدھر کیسر خان میرے لیے بے حد اہم بن گیا تھا ان تمام معاملات میں میرا واحد رازدہ جس سے میں دل کی ساری باتیں کر سکتا تھا اور یہ بھی ایک انہوکی بات تھی میرے لیے کیونکہ جب بھی میں نے یہاں اس گھر میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں کسی سے گرتبو کا فیصلہ کیا تو کسی پرسرار آواز نے مجھے روک دیا یا پھر جس سے بھی بات کی وہ خوف کا شکار ہو گیا کیسر خان وہ واحد شخصیت تھی جس سے اس موضوع پر بات کرنے سے مجھے روکا گیا نہ ہی کوئی ریکاورٹرہ میں ڈالی گئی اور پھر وہ خود بھی ایک مہتار آدمی تھا یہ جملے تو اس نے بے شک کہے کہ یہاں اس گھر میں رہنے والے انسان تنہا نہیں ہیں بلکہ یہاں کا خیل کچھ اور ہی ہے لیکن کوئی تفصیلی بات اس نے نہیں کہی اور پھر یہ مرشد بھی بڑی اہم شخصیت تھے طبیعت میں ایک شگفتنگی سی پیدا ہو گئی تھی اور یہ ان سے ملکات کا ہی نتیجہ تھی